چین کی بسیں تو لاہور کی سرپوں پر رواں ہیں ہی اب چین کی بنی ریلوے بوگیاں بھی لاہور پہنچ گئی ہیں اور ان کو تجرباتی بنیاد اوپر چلایا جا رہا ہے جس کے بعد ان کو ٹرینوں سے جھوڑ دیا جائے گا وہ کیسے دیکھتے ہیں جنید ریاض بھی اس ریپورٹ میں پاکستان ریلوے کی بحالی اور مسافروں کو زیادہ بہت سفری سہولتوں کی فراہمی کے لیے انجنوں کی مرمت کے ساتھ نئی مسافر بوگیاں خریدنے کا عمل بھی جاری ہے ریلوے حکام نے چین کی نیشنل ایمپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کارپوریشن کمپنی سے دو سو دو بوگیوں کی خریداری کا مہائدہ کیا تھا ان میں سے پچپن بوگیاں کراچی سے لاہور پہنچ گئی ہیں اس خریداری کے لیے اگزیم بینک آف چائنہ نے پاکستان ریلوے کو سترہ عرب روپے کا کرزہ فراہم کیا ہے باقی ایک سو سنتالیس بوگیاں بھی اس سال کے آخر تک مل جائیں گی ریلوے ملازمین کا کہنا ہے کہ چین سے آنے والی بوگیاں بہت اچھے میار کی ہیں اور ان کو ازمائشی سفر کے بعد ٹرینوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا ٹرین جونسی بہت اچھی قسم کی جونسی نے بنائی ہے اور اس میں بہت سوالتیں مسافروں کے لیے جونسی نے وہ کی ہیں اس میں کچھ ہماری جو پبلک ہے اس کو بھی تھوڑا بہت شعور ہونا چاہیے کہ اس کی یہ قومی ادارے کی ملکیت ہے اور اس کو جونسی نے اپنا سمجھ کے استعمال کریں کچھ چیز کافی اچھی آئی ہیں اس میں انہوں نے مسافروں کے لیے کافی اندر سوالتیں دی ہیں لیکن مسافروں کو بھی چاہیے کہ یہ قومی ورثا ہے اس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں تھوڑ پور نہ کریں اس میں گندگی نہ پھلائیں چین سے ملنے والی بھوگیوں کا لاہور میں اڈیشنل جنرل مینیجر میکینیکل میہ احسن محمود نے معینہ کیا جس کے بعد سولہ بھوگیوں کو تجربتی طور پر انجن کے ذریعے راول پنڈی روانہ کر دیا گیا کیمرامین انجم شہزاد کے ساتھ جنید ریاض سٹی فورٹی ٹو فلور ملز مالکان نے ٹرانسپورٹ کرائے میں اضافے کو جواز بنا کر آٹے کے بیس کلو کے تھیلے کی قیمت میں پندرہ روپے اضافہ کر دیا فائن میدے کے تھیلے کی قیمت میں بھی چالیس روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے پاکستان فلور ملز ایسوسیشن پنجاب کے حضیدار میاں ریاض کے مطابق ٹرانسپورٹیشن اخراجات میں مسلسل اضافے کے باعث آٹے کی قیمت میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے آٹے کے ساتھ فائن میدے کے تھیلے کی قیمت میں بھی چالیس روپے کا اضافہ ہو گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ پندرہ روپے اضافے کے بعد آٹے کی ایکس میل قیمت پانچ سو ستر سے بڑھ کر پانچ سو تیہتر روپے ہو گئی ہے جبکہ اوپن مارکیٹ میں آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ پندرہ روپے اضافے کے بعد پانچ سو پچیاسی روپے میں فرخت کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ محکمہ خوراک کو تمام تر صورتحال سے کئی مرتبہ آگاہ کیا گیا لیکن مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا معروف فلم سار شان اکوال تھا ان میں شوٹنگ کے دوران ایکشن سین کرتے ہوئے زخمی ہو گئے ڈاکٹر نے تین ہفتے مکمل آرام کا مشورہ دیا اداکار شان حرایتکار مسعود بٹ کے فلم اچھا گجر کے اکس بندی کرا رہے تھے کہ ایک ایکشن سین کے دوران گاڑی کی بیکیں نہ لگ سکیں اور شان گاڑی سے ٹکرا کر دس فٹ دور جا گرے انہیں فوری طور پر قریبی پرائیویٹ ہاسپیٹل لے جایا گیا اطلاع ملتے ہی شان کے بھائی اجاز اور ان کی اہلیہ آمنہ بھی ہاسپیٹل پہنچ گئیں ڈاکٹر نے شان کے مکمل ایکس رے اور فیزیو تھراپی کی اور انہیں تین ہفتے آرام کا مشورہ دیا شان نے بتایا کہ وہ خود ایکشن سین اکس بند کرا رہے تھے اور گاڑی کی ٹکر سے ان کے کندے پر چھوٹ آئی انہوں نے کہا کہ وہ اپنے مداہوں اور میڈیا کے مشکور ہیں جن کی دعاوں سے وہ کسی بڑے حادثے سے بچ گئے سیڈی فاری ٹو پر خبروں کا سلسلہ ابھی چاری ہے یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہی ہے چیف سیکرٹی پنجاب نے پی سی ایس ایسوسیشن کے صدر اور نائب صدر کی معتلی میں پانچویں مرتبہ نوے روز کی توسی کر دی ہے پی سی ایس ایس ایسیشن کے صدر رائے منظور ناصر اور نائب صدر ڈاکٹر شویب تارک بڑائش کو اٹھارہ مارچ دوہزار گیارہ کو چیف سیکرٹی پنجاب کے دفتر کے سامنے مظاہرہ کرنے پر معتل کیا گیا تھا ان کی معتلی میں پانچویں مرتبہ توسی کی گئی ہے رائے منظور ناصر اور ڈاکٹر شویب تارک بڑائش اٹھارہ جون دوہزار بارہ تک معتل رہیں گے اس طرح ایک سال بدستور معتل رہنے سے ان کی سینیارٹی بھی متاثر ہوگی جنا اور گنگرام ہسپیٹل کے نئے تشکیل دیا گیا نمبران نے مادرت کر لی دونوں ہسپیٹل کے بورڈ آف مینجمنٹ مکمل کرنے کے لیے نئے ناموں پر غور شروع کر دیا گیا ہے محکمہ صحت کی جانب سے ڈیڑھ ماہ قبل جناہ ہسپیٹل اور گنگرام ہسپیٹل کے نئے بورڈ آف مینجمنٹ تشکیل دیا گئے تھے ان میں سے علام اقبال میڈیکل کالیج اور جناہ ہسپیٹل کے بورڈ آف مینجمنٹ کے روکن جسس ریٹائیڈ خلید و رحمان ڈمدے تارک مسعود خوصہ پروفیسر ڈاکٹر اجاز الحسن نے مادرت کر لی ہے تینوں نے بعض دابطہ طور پر ہسپیٹل انتظامیاں کو آگاہ کر دیا ہے دوسری جانب فاطمہ جناہ اور گنگرام ہسپیٹل کے بورڈ آف مینجمنٹ کے نئے نامزت ہونے والے روکن پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمان خان اور شہزاد حسین نے بورڈ آف ممبر کے طور پر کام کرنے سے انکار کر دیا ہے دونوں اداروں کے بورڈ ممبران کے انکار کے بعد نئے ممبران کے تقرر کے لیے ناموں پر غور شروع کر دیا گیا ہے کیبل آپریٹرز ایسوسیشن نے پیمرہ کی جانب سے کریک ڈاؤن کے پیش نظر کل سے کیبل بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے پیمرہ کے دفتر کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیبل آپریٹرز ایسوسیشن کے صدر ملک فرکان اور کیپٹن عبدالجببار نے بتایا کہ پیمرہ کی جانب سے کیبل آپریٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن پانچ لاکھ قاندانوں کے معاشی قتل کے مترادف ہے ایک سوال کی جواب میں ملک فرکان کا کہنا تھا کہ انہوں نے وقت کے ہمراہ ڈی جی پیمرہ سے ملاقات کی لیکن مذاکرات ناکام رہے تاہم وفاقی وزیر اطلاعات ان اشیاء ڈاکٹر فردوس عاشق آوان سے بھی ملاقات کی جائے گی انہوں نے اعلان کیا کہ کل سے شہر بھر میں دوپہر دو سے رات دس بجے تک کیبل مکمل طور پر بند کر دی جائے گی پنجاب کالج آف کامرس میں سالانہ کھیلوں کا انعقات کیا کہ جس میں کھیلاریوں نے انتہائی جوش و خروش سے حصہ لیا ایک معذور نوجوان نے حمد اور عظم کا مظاہرہ کرتے ہوئے تین ہزار میٹر ریس میں دوسری پوزیشن حاصل کی ان کھیلوں کا مزید احوال جانتے ہیں آمیر رضا خان سے پنجاب کالج آف کامرس کے سالانہ کھیل پنجاب سٹیڈیو میں منقد ہوئے ان مقابلوں میں کالج کے طلبہ نے بھرپور شرکت کی آر سو میٹر ریس میں فراد شاہ شارٹ پٹ میں ایم صدیق تین ہزار میٹر ریس میں عبد الرحمان لانگ جم میں محمد شکیل چار سو میٹر ریس میں مومن جمال رسکس تھرو میں فہد بٹ پندرہ سو میٹر ریس میں جوید مقصود اور جیولن تھرو میں فیزان شاہ نے کامجابی حاصل کی تین ہزار میٹر دور میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے محمد جمین نے اپنی مزوری کو شکست دے کر ثابت کر دیا کہ مزوری کو مجبوری نہ بننے دیا جائے تو ہر منزل آسان ہو جاتی ہے بہت اچھا لگا میرے ٹیچر نے میرا حوصلہ بڑھایا کہ آپ گیمز میں آئیں گیمز میں آئیں اور میں آیا ان کے گہنے پر اور انہوں نے میرا ٹریننگ گرائی کافی اچھے اور انہوں نے مجھے آکے لائے کالیج کے سپورٹس ان چارج ارشہ ستار کا کہنا ہے کہ کھیلوں کے ان مقابلوں میں کالیج کے ریگولر کھلاریوں کو شامل نہیں کیا گیا پنجاب کالیج کے طلبہ کا ایونڈ میں جوشو جذبہ دیدنی تھا ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس ایونڈ سے برپور لطف اٹھایا پنجاب کالیج آف کامرس میں کھیلوں پر حصوصی توجہ دی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ کالیج ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں اپنا الگ مقام رکھتا ہے پنجاب کالیج آف کامرس کی درخشہ روایات میں سے ایک روایت سپورٹس دے بھی ہے اس سے طلبہ کی ذہنی اور جسمانی نشنما ہوتی ہے کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ آمیر ازا خان سٹی فارڈی ٹو سنٹرل گروپ آف کالیجز کے زیرہ تمام وابڈا سپورٹس کمپلیکس میں سمنہ باد گل بغ اور اچھرا کیمپسز کا آٹھمہ سالانہ سپورٹس دے منایا گیا مزید افضلات کے لئے دیکھتے ہیں فیضہ نور کی یہ ریپورٹ وابڈا سپورٹس کمپلیکس میں سنٹرل گروپ آف کالیجز کے سپورٹس گالہ میں ایکزیکٹیو ٹریک میاں امیر اسگر اچھرا کیمپسز کے پرنسپل محمد آسم گل گل بگ کیمپسز کے پرنسپل اشرف انجم سمنہ باد کیمپسز کے پرنسپل حافظ محمد شری biết میں تینوں کیمپسز کے فکالٹی ممبران اور طلبات کی کثیر دداد نے شرکت کی سپورٹس گالہ میں سمنہ باد گل بگ اور اچھرا کیمپسز کی طلبات میں ایروبکس کا شاندار مظاہرہ کر کے حاضرین سے بھرپور داد وصول کی تالباد نے 3 لیکڈ ریس، بوری ریس، 100 میٹر ریس، 200 میٹر ریس، پون ریس، چاٹی ریس اور دیگر کھیلوں میں بھی حصہ لیا تالباد رنگا رنگ کپڑوں میں ملبوس تقریب سے لطف اندوس ہوتی رہی اور بنگڑا اور میں ریسیز بھی کی جن میں میں ہار گئی لیکن بہت زیادہ انجوائے کیا ہم نے سینٹرل گروپ آف کالجز کے ایکزیکٹیو ٹریکٹور میہ امیر اسکر کا کہنا ہے کہ تالباد جس طرح کھیلوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں یہ ایک دن ضرور ملک کا نام روشن کریں گی سینٹرل گروپ آف کالجز کی اینول سپورٹس ہے اور یہ ہمارے کالجز کی آٹھویں سلانہ سپورٹس ہو رہی ہیں اس میں گرلز جساں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں جساں وہ بڑی دوش و جذبے سے کھیل رہی ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ بڑا تابناک ہے اور بڑا روشن ہے تقریب کے احتتام پر کھیلوں میں اچھی کارکرتگی کا مطاہرہ کرنے والی طالبات دھول کی تھاپ پر اپنی کامیابی کا جشن مناتی رہی جنرل گروپ اوز والیزن کی طالبات نے یہ ثابت کر دیا ہے موسم کا حوال کیسا ہے یہ آپ دیکھ سکیں گے زدی موسم میں آرشام ہونے والی بارش نے شہر کا موسم ایک مرتبہ پھر سرد بنا دیا ہے سرد ہواوں کے ساتھ ہونے والی بارش نے شہر کے درجہ حرارت میں نمائع کمی کر دیا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں سیڈی فورٹو کے ریپورٹر زین اللابدین مدنی سے زین بتائیے گا کہ موسم کے حوالے سے جو تبدیلی آئی ہے کیا کہیں گے آپ تقریباً ایک گھنڈہ قبل ہلکی ہلکی بوندہ باندی سے شروع ہونے والی جو بارش ہے مکمل بارش بن گئی ہے اور لاہور کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ بارش کا سلسلہ اس وقت زور پکڑ گیا ہے سرد ہواے چلنے کے ساتھ جو ہے موسم جو ہے وہ مزید ٹھنڈا ہو گیا ہے میگما موسمیات کا اس سلسلے میں کہنا ہے کہ شمال مغرب کی جانتے چلنے والی سرد ہواوں کے باعث یہ بارش ہوئی ہے اور شہر کے اس وقت مختلف علاقوں میں بھی جو شہری ہیں وہ بارش کو انجوائے کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ہیں جبکہ طبی مائرین کا یہ کہنا ہے اس حوالے سے کہ جو موسم کی تبدیلی ہو رہی ہے کبھی موسم گرم ہو جاتا ہے اور کبھی موسم سرد ہو جاتا ہے اس میں شہریوں کو یہ چاہیے کہ وہ ابھی گرم کپڑے جو ہے وہ پہنے رکھیں اور بالکل بھی جو ہے گرم کپڑے وہ ایک دم مت اتارے تاکہ جو موسمی تبدیلیاں ہیں ان پر جو ہے وہ شہری ان پر اثر انداز نہ ہو سکے جی بہت شکریہ زین مدنی ہمیں موسم کی تبدیلی کے حوالے سے بتا رہتے کہ پیر گرات ہونے والی بارش نے شہر کے موسم کو ایک مرتبہ پھر سرد بنا دیا ہے اور شہری بارش کو انجائے کرنے کے لیے سڑکوں پر آ گئے ہیں انسٹی فارو ٹو میں وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے ناظرین اب بارش کی وجہ سے یو ای ٹی کی دیوار گر گئی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں انسٹی فارو ٹو کے ریپورٹر ارفان ملک سے یہ ارفان ہے یونیورسٹی آف انجننگ اینڈ ٹیکنالوجی کی دیوار گرنے کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں جی اب سے کچھ در پہلے پنیاد یونیورسٹی آف یو ای ٹی یونیورسٹی کی جو ممتاز حال کی ایک دیوار کی ہستہ حال دیوار وہ گرنے سے تین جو سٹورنٹ تھے اس کے ملکے کے انچے دبکے جس نے ایک سگی معید ناصر جو پیٹرولیم انجیننگ کے سیکنڈ یئر کا سٹورنٹ تھا وہ ملکہ گرنے سے موقع بے ہی دم توڑ گیا جب اس کے دو جساتی تھے وہ شدید رکھنے ہوئے ہیں جنہیں سرویسیز ہاؤسپیٹل میں سبی امداد کے لیے منتقل کیا گیا ہے اس پارے میں آپ پہ یہ بتاتے چلیں گے کہ آج پادش ہوئی شہر میں اور اس کی وجہ سے جو ممتاز حال کی دیوار تھی وہ ہستہ حال دیوار تھی وہ اچانک ایک دور دماغے سے گر گئی جو اس کے واش روم کی دیوار تھی واش روم سے اس سائٹ پہ جس میں تین جو نوجوان تھے اس ملکے کے نیچے دب گئے جس میں دو افراد جو تھے وہ شدید رکھنے ہوئے ہیں جبکہ ایک جو نوجوان صغیر محید ناصر جس کا بارہ میں متاہ جا رہا ہے پٹرولی منجنین کے سیکنڈ یئر کا سورنٹ تھا یہ موقع میں ہی ایک فائر ہو گیا ہے اس تمام واقعے کے بعد جو ایڈی کے طلبہ جو ہیں وہ اس وقت بی سی کے ہال کے سامنے جو بی سی آفیس کے سامنے اس وقت شدید ہے سجاج کر رہے ہیں اور ان کا مطابع ہے کہ اس واقعے کے جو جو مزرہان ہیں ان کے خلاف تب کاروائی کی جائے جی بہت شکریہ ارفان ملک ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کہ آج ہونے والی بارش کے باعث انیورسٹی آف انجننگ اینڈ ٹیکنالوجی کے ممتاز حال کی خستہ حال جو دیوار تھی وہ گر گئی اور اسے معید ناصر ایک طالب علم پٹرولیم انجننگ کا وہ ہلاک ہو گیا ہے جبکہ اس کے دو ساتھی شدید زخمی ہیں اور اب ایک نظر سیٹی سپورٹس پر ہارمی پولو چیمپنشپ کا آغاز ہو گیا پہلے روز راول پنڈی اور پشاور نے اپنے میچز جیت لیے گیرزن پولو کلاب میں شروع ہونے والی چیمپنشپ کے پہلے میچ میں راول پنڈی ریڈ نے ملتان زون کو یک طرف مقابلے میں ساڑھے چار کے مقابلے میں نو گول سے شکست دی راول پنڈی کی جانب سے عبد الرحیم ساقب نے چار جبکہ میجر آتف خان نے تین گول سکور کیے ملتان کو ساڑھے تین گول ہینڈی کیپ ایڈوانٹش کی بدولت ملے جبکہ باہد گول میجر جنید علی نے کیا دوسرے میچ میں پشاور زون نے گشاور زون کو پانچ کے مقابلے میں دس گول سے شکست دے دی پشاور کی جانب سے میجر نومان باصف نے چار میجر آدل اور حوالدار شہزاد نے تین تین گول سکور کیے گشاور کی جانب سے لیفٹین کرنل سلمان باصف میجر زاکر حسین اور خوشی محمد نے ایک ایک گول سکور کیا اور اب ایک نظر غیر بل کی کرنسی ریٹس پر سٹی 42 کے نیو سٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی ہماری آن لائن نشیعہ دیکھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں سٹی42.tv ہمارے ساتھ پر یہ موسیقی